بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم الصرف گزشتہ سبق کے اندر ہم نے فیل مزارے کو پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے فیل جہد منفی بلم یہ وہ فیل مزارے ہے جس سے گزشتہ زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے جیسے لم یدخل وہ داخل نہیں ہوا لم ینصر اس نے مدد نہیں کی تو لم کے بارے میں آپ مزید سمجھیں کہ لم جو ہے یہ فیل مزارے کے اوپر داخل ہوگا اور فیل مزارے کے طریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا ترجمہ حال یا پھر مستقبل میں ہوتا ہے لیکن جب لم فیل مزارے پر داخل ہوگا تو وہ اس کو ماضی کے معنی میں کر دے گا جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے لم یدخل وہ داخل نہیں ہوا لم ینصر اس نے مدد نہیں کی فیل جہد منفی بلم کی دو قسمیں ہیں معلوم اور مجھول معلوم اور مجھول کی تعریفات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے بنانے کا طریقہ کہ یہ فیل کیسے بنتا ہے یہ فیل فیل مزارے سے بنتا ہے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فیل مزارے کے شروع میں ہم لم لگا دیں گے اور اس لم کو لم جازمہ کہا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ لم جب فیل مزارے پر داخل ہوتا ہے تو یہ آخری حرف پر جزم لگا دیتا ہے سکون لگا دیتا ہے اس کی وجہ سے آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے اور ایسا فیل مزارے کے صرف پانچ سیغوں میں ہوتا ہے اور وہ پانچ سیغوں میں یہ ہے یہ ہیں واحد مذکر غائب لم ینصر اصل میں تھا ینصرو تو جب لم لگایا تو یہ ہو گیا لم ینصر نمبر دو واحد مونس غائب لم تنصر نمبر تین واحد مذکر حاضر لم تنصر واحد متکلم جیسے لم انصر اور جمع متکلم جیسے لم ننصر تو پانچ سیغوں میں یہ آخری حرف پر جزم لے کے آئے گا یعنی آخری حرف کو جزم کر دے گا اس کے علاوہ بکیہ جو نو سیغیں ہیں ان میں سے دو کو چھوڑ کے بکیہ کے آخر میں جو نون آ رہا ہے تو اس لم کی وجہ سے ان کا نون اعرابی جو ہے وہ گر جائے گا اور وہ سات سیغیں جن کا نون اعرابی گر جائے گا وہ یہ ہیں تصنیہ مذکر غائب تصنیہ مونس غائب تصنیہ مذکر حاضر تصنیہ مونس حاضر اور جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر واحد مونس حاضر تو ان کی مثالیں میں ساست لکھی ہوئی ہیں تو یہ آپ ساتھ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور دو سیغیں ایسے ہیں کہ ان میں یہ آخر سے نون بھی نہیں گرا سکتا وجہ یہ ہے کہ وہ مبنی ہوتے ہیں اور مبنی کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آخر تبدیل نہیں ہو سکتا اور وہ دو سیگئے یہ جمع مونس غائب جیسے لم ينصرنا جمع مونس حاضر جیسے لم تنصرنا اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں سرف کبیر فعل جہد من فی بلم معلوم تو سب سے پہلے ہم اس کا میزان یعنی جس وزن پہ یہ گردان آئے گی اس کو پڑھتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں ناصرہ ینصر سے لم کی یعنی فعل جہد من فی بلم کی گردان لم ینصر سیغہ ہے واحد مذکر غائب مدد نہیں کی اس ایک مرد نے یہ اس کا ترجمہ ہے یعنی نفی کی گئی ہے مدد کی آپ دیکھیں کہ اس نے آخری حرف کو جزم یعنی جزم لگا دی یعنی ساگن کر دیا لم نے ایسے ہی دوسرا سیغہ ہے لم ینصرہ آخر سے نون کو گرا دیا اصل میں تھا ینصرہ نی لم لگایا تو نون گر گیا یہ سیغہ ہے تصنیہ مذکر غائب کا ترجمہ ہے مدد نہیں کی ان دو مردوں نے ایسے ہی لم ینصرہ اصل میں تھا لم ینصرہ نا یعنی لم کو ہڑا کے ینصرہ نا لم لگایا تو نون گر گیا اور سیغہ ہے جب مذکر غائب مدد نہیں کی ان کئی مردوں نے ایسے ہی لم تنصر جزم کر دیا آخر کو واحد مونس غائب ہے مدد نہیں کی اس ایک عورت نے لم تنصرہ نون گر گیا تصنیہ مونس غائب کا سیغہ ہے مدد نہیں کی ان دو عورتوں نے لم ینصرہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکا جب مونس غائب کا سیغہ ہے مدد نہیں کی ان سب عورتوں نے ایسے ہی آگے لم تنصر جزم کر دیا فاہد مذکر حاضر ہے مدد نہیں کی تم ایک مرد نے لم تنصرہ نون کو گرا دیا اس نے تصنیہ مذکر حاضر مدد نہیں کی تم دو مردوں نے لم تنصرہ جب مذکر حاضر ہے مدد نہیں کی تم کئی مردوں نے یہاں بھی نون ارابی گر چکا ہے لم تنصری واحد مونس حاضر مدد نہیں کی تم ایک عورت نے یہاں بھی نون گرا دیا لم تنصرہ یہاں بھی نون ارابی گر گیا سیغہ ہے تصنیہ مونس حاضر کا مدد نہیں کی تم دو عورتوں نے لم تنصرنا یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکا جب مونس حاضر مدد نہیں کی تم کئی عورتوں نے لم انصر لم ننصر واحد مذکر متقلم کا سیغہ تھا لم انصر لم ننصر جمع یا تصنیع مذکر اور مہنس متقلم کسی گا دوبارہ سن لیجئے لَمْ يَنصُرَا لَمْ يَنصُرُو لَمْ تَنصُر لَمْ تَنصُرَا لَمْ يَنصُرْنَا لَمْ تَنصُرُو لَمْ تَنصُرِي لَمْ تَنصُرَا لَمْ تَنصُرْنَا لَمْ انصُر لَمْ نَنصُر اس کے بعد ہم اسی کی فعل مجول کی بھی قضان پڑھ لیتے ہیں مزان ہے اس کا اور ناصرہ سے اس کا مجہول آئے گا اور مجہول کا جو ترجمہ ہے وہ یوں کیا جائے گا مدد نہیں کی گئی اس ایک مرد کی مدد نہیں کی گئی ان دو مردوں کی مدد نہیں کی گئی ان سب مردوں کی اس ایک عورت کی اس طرح امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھایا ہوگا تو گزارش یہ ہے کہ ان کی مشک کریں اچھے طریقے سے جزاکم اللہ خیرہ